بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام شہدہ کربلا آپ کی مذبان نورید فاطمہ سلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج دس محرم الحرام ہے یوم آشور ہے آج وہ دن ہے کہ جس دن اسماعیل علیہ السلام کی قربانی خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کی تھی اور آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے محبوب وجہ وجود کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اپنے پورے کمبے کے ساتھ میدان کربلا میں اپنی قربانی پیش کرنے والے ہیں یہ وہ نصب ہے جو کائنات کا آلہ ترین نصب ہے یہ وہ نبی ہیں جو سید الانبیاء ہیں یہ وہ اللہ کے محبوب ہیں جو وجہ وجود کائنات ہیں اور ان کی محبت جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین و منی و انا من الحسین الحسین و منی کا وقت گزر چکا مگر آج انا من الحسین کا قیام کرنے کے لیے میدان کربلا میں وہ مارکہ حق و باطل بپا ہونے والا ہے کہ قیامت تک حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا جائے گا یزیدیت کا میار قائم کر دیا جائے گا حسینیت کیا ہے یہ میار بھی قائم کر دیا جائے گا کفیت کسے کہتے ہیں منافقت کیا ہوتی ہے زمانے کو یہ بھی بتا دیا جائے گا اور حضرت حر علیہ السلام کے کردار کی صورت میں توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے آج اس امید کو بھی اجاگر ہونا ہے آج ہم بات کریں گے نواسہ رسول سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام آلی مقام جگر گوشہ بطول شیر حیدر کررال سیدنا امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آج دس محرم الحرام ہے یوم آشور ہے یوم آشور کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے اس گفتگو میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی میری پہلی سکولر مہمان ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ ان کے ساتھ میری دوسری مہمان تشریف فرما ہے سکولر سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ شباب آپ کا بہت شکریہ تیسری سکولر مہمان ہماری آج جو ہمارے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوں گی زیاب بطول صاحبہ زیاب آپ کا بہت شکریہ اور منقبت پیش کرنے کی سادت حاصل کریں گی آخر میں مریم منیر مریم آپ کا بھی بہت شکریہ بلکہ میں سمجھتی ہوں شکریہ تو اللہ رب کریم کا شکریہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہوں نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا اور جنہوں نے اس امت میں ہمیں قبول کیا اور آج ان کا ذکر کرنے کی توفیق دی خانم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے امام علی مقام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین آج روزِ آشور دس محرم الحرام وہ دن ہے تاریخ کا جس میں زہرہ کا چمن زہرہ کا کلستہ اجڑ گیا سیدہ نے جنہیں چکی پیس پیس کے پالا دا آج وہ دن ہے جو زمانے کی چکی میں پس گیا آج آشور کا دن وہ دن ہے جس میں حسین بہتر شہدہ کو اٹھاتے ہوئے وہ غروت کا عالم ہے ہر سو نگاہ کرتے ہوئے آواز بلند کرتے ہیں حل من ناصری انصرنا آج آشور کا وہ دن ہے کہ آج بھی وہ آواز ہر کان سن رہی ہے آج بھی وہ آواز حل من ناصری انصرنا پوری کائنات میں یہ آواز گونج رہی ہے کہاں ہیں وہ قلب سلیم جو سن لے حسین پکار رہا ہے حسین ہر دور میں ہے جب بھی یہ زیدیت ہو حسین آواز دیتا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے اور جو بھی حسین کی استغاثہ پر لبیک کہے وہ اپنے زمانے کا ہر بن جاتا ہے آج جن کا تذکرہ ہے جن کی شہادت کا ذکر ہے آج روزیں آشور ہے اس کا طلوع بھی عجیب تھا اور اس کا غروب بھی عجیب ہے اس کا طلوع ایسے تھا جس میں علی اکبر کی آزان گنجی ہے اس کا طلوع ایسا تھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جب علی اکبر کو آزان کا حکم دیا تاریخ کو بتا دیا کہ میں آزان جوانوں کے سفوت کیے جا رہا ہوں اور جو جوان آزان دیتے وہ فخر محسوس کرے تو سمجھ جانا وہ حسین کا برگزیدہ ہے اور اس کا غروب ایسا تھا کہ جہاں خیمیں جل گئے تھے آج روز آشور ہے اس حسین کا تذکرہ ہے کہ جو مدینہ چھوڑ کر جب چلے نہ جانے وہ کیسا منظر تھا شباب مدینہ چھوڑنے کی بات کر رہی ہے خانم وہ کیا عوامل تھے وہ کیا وجوہات تھیں وہ کیا اسباب تھے کہ سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا جہاں ان کا بچپن کھیلا تھا جہاں کبھی مدینہ کی گلیوں میں وہ دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہوتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ وآلہ راجعون آج کا دن قیامت کا دن ہے اور آج کا دن ہر درد مندل زمین اور آسمان ہر ذرہ ذرہ کائنات کا عشق بار ہے اس لیے کہ آج نوازہ رسول کی اس کے اصحاب اور ان کے اولاد کے ساتھ شہادت کا دن ہے نورید مدینہ چھوڑنا امام کے لیے اتنا آسان نہیں تھا اس لیے کہ مدینہ وہ شہر ہے جس سے ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت ہے اور نانا سے جناب امام علی مقام کی محبت پشیدہ نہیں ہے کہ رسول خدا نے چہرہ بھی چوما پیشانی بھی چومی ظلفیں بھی چومی آنکھیں بھی چومی گلو مبارک بھی چوما سینہ بھی چوما محبت کی انتہا دکھائی سجدے تک کو طویل کر کے بتا دیا اگر پشت پر سوار ہیں مدینہ چھوڑنے کے عوامل کیا ہیں سب سے پہلے تو سب سے پہلے جو محمد حنفیہ کو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ شریعت پامال ہو رہی ہے اور میں امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں بلکل اور شریعت کا پامال ہونا صرف یہ نہیں تھا کہ عبادتیں پامال ہو رہی تھیں عبادتوں کے ساتھ شریعت میں جو قانون تھے جو حدود و قیود تھے جو قدرت نے بنائے ہوئے وہ سب پامال ہو رہے ہیں بلکل ایسا ہے اس لیے امام علی مقام نے ان حدود کو وضع کرنے کے لیے اپنے خانوادے کے ساتھ چلے سب سے پہلا جو حدود پامال ہو رہا تھا وہ عورت کی اسمت عورت کا تقدس پامال ہو رہا تھا حرم میں عورت کی عزت ختم ہو رہی تھی ماں بہن بیٹی بہو بھتیجیاں بھانجیاں سب رشتے آپس میں مل گئے تھے حق و باطل کا فاصلہ ختم ہو گیا تھا دین اسلام حق اور باطل کی سمجھ کے لیے آیا ہے کہ حق الگ باطل الگ ہے لیکن دور یزید میں حق اور باطل مل گیا تھا امت مسلمہ انتشار کا خلفشار کا شکار تھی جس کا جو دل میں آتا تو وہ کرتا تھا امام عالی مقام مدینے سے اسی مقصد کے لیے بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی برائی ایسی ہو جو یزید کے دربار میں نہیں تھی یا اس نے اس کو اپنے لیے جائز قرار نہیں دے دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرونوں ترود و سلام ہو جناب رسالت معاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام شہداء کربلا پر تمام اسیران کربلا پر اور سید شہداء کربلا امام حسین امام عالی مقام علیہ السلام پر آمین آج یوم آشور ہے اور یقینا ہم اس خانوادے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے آپ نے آج اس پروگرام میں بہت ہی اچھی بات کی جب آپ نے پروگرام شروع کیا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدی سے ہیں تو اب اسی طرف میں بات کو بڑھاؤں گی جو آپ نے بات کی کہ اس دور میں برائیاں اچھائیوں کی شکل اختیار کر گئی اور یہ بھی ایسا ہی دور ہے سچ نے جھوٹ کا لبادہ اور ڈکھا تھا جھوٹ نے سچ کا لبادہ اور ڈکھا تھا حق کو باطل آپس میں ملتبس ہو گئے تھے اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ والا تلبس الحقہ حق کو باطل سے ملتبس نہ کرو اور والا تختم الحقہ اور حق کو چھپاؤ بھی مت تو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کس کی ذمہ داری تھی یہ یہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے جن سے کبھی کسی نے پوچھا جب آپ نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی طرح سے مسلحت کا راستہ اختیار کیوں نہیں کیا تو امام حسین علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا کہ جو خدا اور خدا کے رسول کا حق میرے بھائی حسن کے لئے تھا میں اس کے مطابق کروں گا اس لئے امام حسین علیہ السلام دیکھیں جب روزہ رسول پر گئے ہیں وقت رخصت تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں برائی کو نہ پسند کرتا ہوں میں اچھائی کو پسند کرتا ہوں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے لئے نکلے وہاں سے اور اس کے لئے انہوں نے جو قربانیاں دینی تھی ان کے لئے ان کو پہلے سے تیار کیا گیا تھا یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہے جو اپنی پیدائش کے وقت سے جانتے ہیں جن کی پیدائش پر گریہ کیا تمام خانوادہ رسالت نے تب سے جانتے ہیں کہ میں اس قربانی کے لئے کائنات میں آیا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سید اور سردار انبیاء بننے تھے تو پھر اس کے لئے اللہ کو ان سے قربانی بھی سب سے بڑی درکار تھی جناب اسماعیل کی شہادت کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی جوم آشور کو ہوئی تو پھر کیسے ممکن تھا کہ سید اور سردار انبیاء جوم آشور کو ایسی قربانی نہ دیں جس سے ان کا درجہ تمام انبیاء سے بڑھ جائے یہ قربانی رسول خدا کی قربانی ہے اور پھر اس میں زیاد میں سمجھتی ہوں کہ جو بات ابھی شباب بھی کر رہی تھی خانم کہ دین کی مٹتی ہوئی اقدار کو زندہ کرنا تھا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جب نام لوگوں پر آتا ہے میرے ذہن میں وہ ربائی گھوم جاتی ہے شاہست حسین بادشاہست حسین دیست حسین دیپناہست حسین اور سرداد نہ داد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لائلہ است حسین روزہ آشور اور ذکر ذکر امام حسین اور آج کے دن جو آپ باتیں کر رہی ہیں اور جو باتیں آپ ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہیں ایسے لگتا ہے ہم وادی کربلا میں کھڑے ہیں وہ تباہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور مولا حسین کی بارگاہ میں کھڑے اور سوچ رہے ہیں مولا یہ سارا وقت جو وقت نے کائی پلٹا کیسے پلٹا آپ مدینہ سے خود تو نہیں نکلے تھے آپ کو تو خطوط اتنے خطوط بیجے گئے بارہ ہزار سے زائد خط بیجے گئے آپ انہی کوفیوں کے اسرار کی وجہ سے نکلے ہیں اور یہ کوفی پہلے سے جانتے ہیں کہ دھوکے باز ہیں اور آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے آپ اپنے ساتھ اسحاب و انصار نہیں لائے آپ اپنے ساتھ اپنے خانوادے کو اپنے بچوں کو اپنے صغیر کو اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں اور جو لوگ یہ گستا خانہ جملہ بولتے ہیں خانم کہ نعوذ باللہ یہ دو شہزادوں کی سلطنت اور ریاست کے اور حکومت اور اقتدار کے حصول کی جنگ تھی یہ تو پھر سراسر گستا کی گمراہی کج فہمی ہے جو یہ جملے کہتے ہیں یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو اور یزید کو ایک کٹیرے میں کھڑا کر دے دونوں کو میزان برابر دے جس طبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب حلی الجنہ اور جنت کے سردار یہ کہہ دیں یزید شارب الخمر یزید بدعتے لانے والا ان دونوں کو میں کیسے جملوں کو جوڑوں دونوں شہزادے کا کیا مطلب ہے یہ نواسے رسول ہیں انہوں نے زبان مصطفیٰ چوسی ہے اور اگر شباب یہ نکلتے نہ تو کوئی مورخ یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ خط لکھ لکھ کر بلائے گئے یا جنہوں نے خط لکھے وہ کل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ شکوا کر سکتے تھے کہ ہم نے تو وقت کے امام کو خط لکھا اگر وہ ہماری مدد کو نہیں آئے دیکھئے نورید آج ہم ایک نجات دہندہ کا ذکر کر رہے ہیں جس نے انسانیت کو نجات کے راستے پر رہا ہے بے شک بے شک قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ انالحسین مصبال ادعوہ سبیرن تن نجات یہ ہدایت کا سرچشمہ نجات کا سفینہ ہے ملکل اور یہ امام علی مقام نے ہر مقام پر بتایا کہ چلو میرے ساتھ میں تمہیں نجات کی طرف لے کر جا رہا ہوں ایسا نہیں تھا کہ امام نے خطبے نہیں دیئے کموں بے ستر بہتر اسی خطبے تاریخ میں ہمیں امام کے ملتے ہیں جو انہوں نے مدینے سے لے کر کربلا پہنچنے تک دیئے ہر ہر مقام پر دیا حتیٰ کہ اگر ایک خیمہ بھی لگا دیکھا ہے تو وہاں پر پیغام دینے کے لیے پہنچے ہیں رہب کا آنا اسی پیغام کا نتیجہ ہے کہ فقط ایک خیمہ تھا نا کوئی بستی تو نہیں تھی لیکن یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ایک انسان بھی انہوں نے نفوس بھی دیکھا ہے تو حجت تمام کی ہے اور پھر سب سے بڑی جو میں چیز سمجھتی ہوں کربلا میں انہوں نے کر کے دکھائی زبانی کلامی پیغام نہیں لیا ممبروں محراب اور مسجد میں بیٹھ کر صرف تبلیغ نہیں کی اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو کربلا میں پانی بند ہونا ہے سب کو معلوم ہے امام علی مقام جانتے ہیں لیکن جب ہر نے راستہ رو کا عملی تفسیر دکھا رہے ہیں تم پانی بند کرو گے ہم تمہیں پانی پلائیں گے ہم تمہیں سہراب پلائیں گے اور یہ پانی حیات ہے اور پھر زیام کے جانوروں تک کو پانی پلائیا پانی پلائیا بلکل اور یہی کردار تھا دیکھیں نورید اسی کو تبلیغ کہتے ہیں جو آج کے علماء کے لیے آج کی نوجوان نسل کے لیے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے مشہ لے رہا ہے کہ دیکھیں پھر ایک ہر کا کردار کربلا سے کیسے ابر کر سامنے آیا کہ اس کے پیاسے گھوڑے کو بھی پانی پلاتے ہیں اس کو بھی پانی پلاتے ہیں اور اس میں اس ہر نے اسی کردار کی عظمت سے وہ روشنی حاصل کی کہ پھر دست بستہ شرمندہ ہو کر آشور کے دن سب سے پہلے امام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور معافی مانگی توبہ طلب کی اور کہا کہ کیا میرے لیے بھی توبہ ہے کیا مجھ جیسے کے لیے بھی توبہ ہے جس نے آپ کا راستہ روکا جو آپ کو یہاں تک لانے کا ذمہ دار ہے اور پھر یہ تو زیا لج پال گھرانا ہے لج پال گھرانا ہے لج پالنے والے ہیں یہاں رکنا ہے ہمیں ایک بریک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا سلام شہدہ کربلا تو ڈاکٹر خانم ایسا ہی نہیں ہے کہ شجرے کھنگالے گئے کربلا کے میدان میں وفادار الگ کر دیے گئے منافق دھوکے باز فریبی جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا اور یہاں آ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت اور مودد کو بھی نہیں پہچانا وہ الگ ہو گئے آپ کی اس جملے کی تصدیق میں حدیث نبی سے کروں نبی رحمت فرماتے ہیں یا علی آپ سے دشمنی وہی کرے گا جس کے پیدائش میں نجاست ہو معدبانہ جملہ کے کے میں گزر گئی اور یا علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو حلال زادہ ہو جب اللہ کے رسول نے رقم کر دیا علی تیرے محب کون ہے تیرے مبغز کون ہے اگر کربلا میں آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں نے حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑا ہے دس سواری تھے جنہیں شمر ابن زلجوشن جیسے ملعون نے چنا دس کے دس ایسے لوگ تھے جن کی پیدائش ارام کی تھی اور خانم یہاں یہ جملہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کو بھی فرما رہے ہیں کہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو مجھ اس کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر آپ کے جملے عجیب ہیں حسین ابن علی جب میدان کربلا میں کئی مرتبہ خطبہ دیا کئی مرتبہ اپنا تعارف کروایا لیکن ایسے زمیر مردہ تھے ان زمیر مردہ کے پیچھے جو ہاتھ تھی آپ نے پچھلی دفعہ بھی سوال کیا پچھلی دفعہ اس میں کہ بھئی شہزادوں کی جنگ یا یزید کے مارے میں آپ دیکھئے کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یزید کو میس گائیڈ کیا گیا عجیب ہے یہ جملے کہنے والے بھی یزیدی زبان استعمال کرتے ہیں جب مولا حسین کا سر مبارک تشت میں رکھا گیا اور یزید کے سامنے رکھا گیا تمام مقاتل میں ذکر ہے تمام مقاتل میں تمام مورخین نے لکھا ہے بلا تفویض شیعہ ہو یا سننی ہو کسی بھی مسئلہ کے کہ یزید نے اشعار پڑے کہ آج میں نے بدر کا بدلہ لیا جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں ملائکہ اتھا رہتے ہوتے اور یہ منظر دیکھتے اور بدر میں کون جو صحابہ اکرام کے بالمقابل کھڑے ہیں بدر وہ جنگ ہے جس میں سورہ علی عمران میں اللہ ذکر کرتا ہے میں نے ملائکہ اتھا رہی نبی رحمت کے عدد کیلئی ملائکہ اتھا رہی اس جنگ کا بدلہ یزید جیسے شعر والخمر اس کیفیت میں لیتا ہے کاش یہاں پر اختتام پذیر ہوتا اس نے شراب کے جام انڈیل دیا اس سر مبارک پر جس کی طہارت کی گواہی اللہ نے دیتی انما یرید اللہ لیو زبان کم اور رسال البیت اس کے مات و ملعون چھڑی سے لبائے مبارک کی جسارت کرتے ہوئے کہتا ہے زینب دیکھ یہ طرح بھائی ہے سوچئے ایسے نجس انسان شہادت حسین کے بعد بھی انتقام گیری میں وہ سیراو نہیں ہوتے بلکل آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں شباب دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو اگر کوئی کانسٹیبل ہے ایسے چوائی جی ہے ڈی جی ہے جب تک اس کو اوپر سے آرڈرز نہ ہوں تب تک وہ نیچے خود سے بندوق گولی نہیں چلا سکتا سیم ہیر کہ جب تک یزید نے بلکہ اس نے تو میں نے پڑھا روایات میں کہ اس نے کہا تھا مجھے پل پل کی خبر دی جائے بلکل مورید قاسد پل پل کی خبر دیتا تھا اب خیام حسینی میں کیا ہو رہا ہے اب امام علی مقام کیا دے رہے ہیں حتیٰ کہ دو محرم سے لے کر دس محرم تک امام علی مقام کربلا رہے ہیں اور ان آٹھ دنوں میں امام نے جو جو کام کی جو جو قطبے دیئے ان کے الفاظ انہیں جا کر بتاتا رہا یزید کو جا کر بتاتا رہا کہ امام علی مقام یہ کہہ رہے ہیں امام علی مقام یہ کہہ رہے ہیں اور وہاں سے پیغام لا کر دیتا رہا کہ جلد سے جلد ان کے قلام کو قطع کیا جائے جلد سے جلد ان کے قلام کو ختم کیا جائے اچھا چلیے اگر یہ بات میں کسی حد تک مان بھی لوں تو جب اصحاب جب مختلات عصمت جب قید ہو کر گئی تھی کیا اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کی بیٹیاں ہیں کیا اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کی ضروریت ہے جب سروں پر نوک نیزہ پر جب سر گئے ہیں اور خوارجی کہہ کر لوگوں کو تعریف کروایا ہے تو انہی لوگوں نے جو دیکھنے والے تھے کہتے تھے لگتے نہیں ہیں ان کے چہروں پر اتنا نور ٹپک رہا ہے جب وہی سر نوک نیزہ پر تلامت کلام پاک کیا کرتے تھے تو یہی لوگ جو تماشبین بن کے پہلے گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے ایک دم سے سر ندامت سے جھکا کر کہتے تھے یہ تلاوت کلام پاک کرنے والے کوئی عام انسان نہیں ہیں ان صاحب قرآن نے قرآن کی اصل تفسیر اس نیزے پر تلاوت کر کے بچے مگر ہو نہیں سکے گا زیا جس ذکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت بلکہ پوری دنیا کیا تمام عالمین کی مخلوقات میں مل جائیں اس ذکر کو دبایا نہیں جا سکتا اس حق کو دبایا نہیں جا سکتا کہا جاتا ہے میڈیا سٹرانگ نہیں تھا اور بہت زیادہ ابلاغ نہیں ہو سکا تھا اس لئے لوگ جو ہیں وہ ان کو پتا نہیں تھا کیا کہیں گی میڈیا کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے نورید آپ نے صحیح کہا کہ ذرائع ابلاغ اس دور میں بھی تھے لیکن بہت محدود تھے لیکن آج کے دور میں تو ذرائع ابلاغ بہت ترقی کر چکے ہیں میڈیا چاہے وہ سوشل میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو کی عطا ہے آج میڈیا تمام سچ کو بھی سامنے رکھتے ہم یقینا خراج عقیدت خراج تحسین پیش کریں گے چینل نائنٹی ٹو کو بھی کہ انہوں نے تمام اسلامی شخصیات کو امام حسین علیہ السلام کے کردار کو اہلِ بیتِ اتحار کے کردار کو تمام صحابہ رضوان اللہ یہ اللہ کی توفیق ہے ان بارگاہوں کی عطا ہے بلکل صبح نور جو ہے اس میں بھی آپ تمام شخصیات کو اسلامی شخصیات کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں یہی آج کی نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے لیکن اس دور کے لوگوں کے پاس جواز نہیں تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا اور نعوذ باللہ جو ان کے متعلق ایک خیال پھیلایا جا رہا تھا کہ یہ دین سے ہٹ جانے والے لوگ ہیں آپ تعرف کروا رہے ہیں اپنا کہ میں ابن رسول ہوں جی اور امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے وہاں میدانِ کربلا میں بھی جگہ جگہ ویسے تو امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہے ہر جگہ انہوں نے اپنی نسبتوں کو واضح کیا جو انہوں نے میدانِ کربلا میں خطبہ دیا اس میں کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کیا میں تمہارے رسول کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں کیا تم نے میرے بابا علی حیدر کررار کو نہیں دیکھا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جعفر تیار جو جنت میں دو پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں ہم ان کی نسل سے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا کردار کیا ہے پھر امام سوال کرتے ہیں اور ان کی بے بسی دیکھئے اس فوج اشکیہ کی کہ ان سے پوچھتے ہیں امام حسین علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کیا میں نے تم میں سے کسی کا حق کھایا کوئی جواب نہیں دے سکا اس لیے کہ یہ وہ کردار ہے جنہوں نے لوگوں کو اپنے بھی حق بخش دیئے کسی کا حق کھانا تو بڑی دور کی بات بلکل اور خانم ہم دیکھتے ہیں کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا موجود ہے اور کائنات کے بہترین انسان امام علی مقام علیہ السلام بار بار تعرف کرا رہے ہیں اپنا اپنے نصب کا سب کا شہادتیں اپنے بچوں کی اپنے بتیجوں کی سب کی پیش کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود فوج اشکیہ میں کہیں پر بھی رحم نظر نہیں آتا کربلا ایک ایسی حقیقت ہے جہاں ظلم بھی اپنے اوج میں نظر آتا ہے بے شک اور مظلوم بھی اپنی مظلومیت کی اوج میں نظر آتا ہے بلکل اور یزیدی افواج نے ظلم کی وہ تمام پردے چاک کر دیئے نہ اس سے پہلے کبھی چاک ہوئے نہ اس کے بعد ہوئے امام علیہ السلام کی خطبوں کا اثر یقیناً اس دل پہ ہوتا صبح روز عاشور امام نے جو آخری خطبہ دیا فرمایا دین ان کے زبانوں کی نوک کے حد تک ہے جب دین ان کو فائدہ پہنچائے یہ دین کو لیتے ہیں اور دین اگر کبھی ان سے کچھ مانگے یہ دور بھاگتے ہیں دوسرا جملہ فرمایا میرے مولا نے میری باتوں کا تم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا مولا نے شقی مکمل کر دی انا ابن مصطفیٰ انا ابن مرتضیٰ انا ابن مکہ انا ابن منا انا ابن صفاو مروہ ان تمام کے بات فرمایا میری باتوں کا تم پیسر کیوں نہیں ہے اس لیے فی بتونہم نارا تمہارے پیٹ میں حرام لقمے ہیں جس پیٹ میں حرام لقمہ ہو اسے حق نظر آتے ہوئے بھی حق کا ساتھ دینا نہیں آتا اور پہچان ہی نہیں ہو سکتی پہچان ہو بھی کتنے تھے جو روئے دشمن کے جو سپاہ سالات تھے کوفہ جانے تک روتے رہے ہم نے کتی بڑی غلطی کی مانتے تھے اور دیکھیں ان دس دنوں میں دو مہرم سے لے کے دس مہرم تک امام مختلف اوقات میں مذاکرات نشستیں ہوتے رہی بلکل عمر ساتھ کے ساتھ نشست ہوئی عمر علیہ السلام نے پوچھا عمر ساتھ کیا تُو مجھے نہیں جانتا اور اس نشست میں صرف مولا عباس بیٹھے ہوئے تھے اور عمر ساتھ کا بیٹا چار لوگوں کی میٹنگ تھی کیا تُو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں عمر ساتھ نے کہا جانتا ہوں حسین مجھے معاف کرنا میں تجھے قتل کرنے نہیں آیا تھا میں تجھے شہید کرنے نہیں آیا تھا لیکن عمر ساتھ مجبور ہے مولا عمر فرمایا تیری مجبوری کیا ہے کہا مجھے میری جان کی دمکی دی گئی ہے مجھے میرے مال کی دمکی دی گئی ہے مجھے میری زمینوں کی اور پھر شباب یہاں پر یہ جو بات کر رہی ہے قرآن پاک کا فیصلہ سورہ بکر آیت نمبر تین میں اللہ نے رشاد فرما دیا ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی سے اس کے آزمائش کے بغیر تو حق اور باطل علاق علاق ہوئی نہیں سکتے تھے اور قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں سیدنا علی اکبر کی سیدنا علی اصغر کی سیدنا قاسم کی قربانی اور محمد علیہ السلام کی قربانی ان ساری قربانیوں کے باوجود بھی ان لوگوں کا امام علی مقام علیہ السلام انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا ان کا نورید وہ امام کا خون بہانے کی نیت سے ہی آئے تھے بلکل بلکل اس میں کسی دورائے کی گنجائش نہیں ہے ابھی جو انہوں نے بات کی اور امام نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہا کہ اگر تمہارا گھر آمان میں نہیں ہم آمان دیں گے اگر تمہارا گھر توڑیں ایلو ایال توڑیں تو ہم تمہارے گھر کو بنائیں گے یعنی امام نے اس وقت بھی وعدے کی اور امام کے وعدے امام کے وعدے نہیں ہیں امام کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے جب ہر طرف سے تیر اور نیزے امام پر آ رہے تھے اور بھالے امام پر آ رہے تھے اور امام یک کو تنہا تھے دائیں اور بھائیں طرف امام نے دیکھ کر کہا ابھی ابن مظاہر کہاں ہو مسلم ابن عسجہ کہاں ہو اے میرے بھائی عباس کہاں ہو اے لی اکبر کہاں ہو اے قاسم کہاں ہو اے اونو محمد کہاں ہو اے میرے شیروں اے میرے جوانوں کہاں ہو امام نے ایک کو پخارا اور پخار کے امام نے فوج عشقیہ کی طرف رخ کر کے ایک جملہ کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز نئی نئی رہتی بلکل بلکل دنیا میں کوئی شیع نئی نئی ہے ہر شیع دنیا میں پرانی ہے تم کس کے بیچے بھاگ رہے ہو تم کس کی خواہش کر رہے ہو جو تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہے کیا تم اس غلازت کی طرف بھاگ رہے ہو جسے میرے بابا نہ بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے تشمیر دیا کرتے تھے امام اس وقت بھی سمجھا رہے ہیں حجت تمام کر رہے ہیں ایک اور جملہ میں کہوں گی کہ تین امام کا جب یہ جملے ہوئے تو فوج عشقیہ پسپا ہونا شروع ہوئی پیچھے جانا شروع ہوئی تو عمر سعید نے ایک جملہ کہا کہ ایک ایسا وار کرو حسین علیہ السلام پر کہ ان کا قلام قطع ہو جائے ایک تین بھالے کا تیر امام کی پیشانی پر آ کر لگا اور جب پیشانی سے خون لہو بہا تو امام نے چلو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ پروردگار تیری رضا کی خاطر اس پیشانی سے لہو بہ رہا جس پیشانی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحیح کہا سورہ کو جب آپ دیکھتے ہیں اور جب اس خانوادے کو دیکھتے ہیں جو حوض کوسر کے مالک ہیں تو یہ مقام انہیں ایسے نہیں ملا یہ آلِ بطول کے قربانی سے ملا ہے آلِ علیہ و بطول نے میدانِ کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کی دیکھیں امام حسین علیہ السلام آج کے دن کے آپ صبح سے اس کے واقعات دیکھیں آزانِ علیہ اکبر سے دیکھیں جو آزانِ علیہ اکبر صبح میدانِ کربلا میں گونجی ہے وہی اٹھارہ سال کا کڑی الجوان جنابِ علیہ اکبر کتنا پیار ہوتا ہے باپ کو اپنے بیٹے سے اور خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ وہ جوان بیٹا جس کے جگر سے برچی خود امامِ حسین علیہ السلام نے کہنچی اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے دنیا تجھ پر وائے ہو علی اکبر کے بعد دنیا میں اندھیرہ ہو گیا اور پھر جنابِ علی اکبر کی وفات پر ان کی شہادت پر امامِ حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سر کے تمام بال سفید ہو گیا اور امام فرماتے ہیں کہ مجھ حسین کو رولا رولا کر مارا گیا امامِ حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کا میں کیا کیا ذکر کروں جنابِ علی اکبر کی قربانی کے ساتھ ننے سے شیر خارج جنابِ علی اصغر کی قربانی دیکھئے کہ اس چھے ماہ کے بچے کو بھی پانی ہرملہ کے سہ شعبہ تیر سے پلایا جس تیر سے اونٹوں کو زباہ کیا جاتا ہے اس تیر سے اس امامِ حسین علیہ السلام کے چھے ماہ کے بچے کو قربان کیا گیا اس سے بڑی کیا تفسیر ہوگی نا تہینا کل کو سر کی فصلی لی ربی کا بنھر کی اس سے بڑی کیا تفسیر دے امامِ حسین علیہ السلام اور جن لوگوں نے اقتدار کی خاطر جن لوگوں نے طاقت کے نشے میں یہ سارے ظلم توڑے تھے آج ان کا نام صرف لانت کرنے کے لیے زندہ بلکل اس لیے کہ امامِ حسین علیہ السلام نے جرت و شجاعت کی بھی ایک مثال قائم کی اور پھر جو تمام بہتر لاشے اٹھا کر جو شخص صبحوں سے لے کر وقت اثر تک اتنی لاشے اٹھا چکا جس کے بھائی اس کے سامنے چلے گئے دنیا سے جس نے اپنے بیٹوں کی دلدوز شہادتیں دیکھی اپنے بھتیجوں اپنے بھانجوں کے لاشے اٹھائے اس کی عظمت کو آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود جب وہ جنگ کرتا ہے تو پھر پکار کر کہتا ہے رجز پڑتا ہے امامِ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے شخص کی جنگ دیکھو جو اتنے دن سے پھوکا ہے میری جنگ دیکھو جو اتنے دن سے پیاسا ہے کہ فوجِ عشقیہ ان کو دیکھ کر پیچھے پلٹتی ہے لیکن جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارت کے مطابق آوازِ الہی بلند ہوتی ہے کہ نفسِ مطمئنہ پلٹا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا تو امامِ حسین علیہ السلام نیام میں تلوار کو رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھگ جاتے ہیں اور یہ وہ نواسہِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کو سجدے میں شہید کیا گیا جن کا سرِ مبارک شمر ذل جوشن نے سجدے میں کلم کیا لانت ہو قاتلانے امامِ حسین علیہ السلام پر اور ان لوگوں پر جو خود کو مسلمان کہتے تھے جو خود کو حافظ ایک قرآن کہتے تھے کیا قرآن میں انہوں نے مودت اہلِ بیت کی آیات نہیں پڑی یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام شہدہِ کربلا یومِ آشور امامِ عالی مقام علیہ السلام اپنے خانوادے کی تمام قربانیاں پیش کر چکے ہر ایک کا شجرہ کھنگالا جا چکا ہے وفادار جو آزمائے گئے تھے وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے دھوکے باز جن کو اللہ آزمارہا تھا وہ شیطان کے پیروکار نکلے خانم کس کس کا تذکرہ کریں یہاں تو پورے کا پورا گلشنِ فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہی اجڑ گیا زہرِ آشور وہ منظر ہے وہ وقت ہے جب میرے آقا نے بہتر کے جنازے اٹھائے اور بار بار استغاثہ کیا کوئی ہے جو آلِ رسول کی عصمت کی حفاظت کرے کوئی ہے جو بنتِ علی کی چادر کی حفاظت کرے میرے آقا چادر کا سوال چادر کی حفاظت کا سوال کیوں کیونکہ جانتے ہیں کچھ دیر بعد خیموں میں کحرام مچنا ہے میرے آقا جب آخری ودا کرنے آتے ہیں آواز دیتے ہیں میرے آخری سلام قبول کی تھی بیویاں دوڑتی بھی آتی ہیں دیکھتی ہے مولا حسین بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں بیویوں نے گریہ کے وجہ پوچھی فرمایا ابھی نہ رو میرے بیویوں ابھی نہ رو ابھی کو حرام مت بچاؤ میرے بعد بڑے دن دیکھنے اسیری ہوگی اور فرمایا ہے کہ میری بہن زینب اس طرح صبر کرنا جس طرح ہماری والدہ نے اپنے بابا جان سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد صبر کیا تھا یقیناً اس وسال میں مدینے میں اور کرولہ میں بہت فرق ہے بہت فرق ہے مدینے میں فاطمہ گھر میں تھی ادھر زینب بازاروں میں آئے گی اور ان کے سامنے لاشے پڑے ہیں بیٹوں کے بتیجوں کے میرے مولا فرماتے ہیں یا اختی لات انسانی فی صلاة لیلک میری بہن مجھے تحجد میں نہ بھولنا جب میرے آقا ودا کر کے نکلے ہیں جناب زینب خیمے میں ہیں جناب سکینہ سے ودا کرتے ہیں جب میدان کی طرف بڑھتے ہیں ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں السلام علیکی یا رسول اللہ جناب زینب کو خیمے میں قرار نہیں آتا آج پہلی مرتبہ زینب دھوڑتی ہوئی خیمے سے نکلی ہے پہلی مرتبہ وہ منظر تھا ایک تیلے پہ کھڑی ہوئی اور ایک انجینئر نے جس نے تعمیر کی حرم امام حسین کی وہ دیکھتا رہا یہ تیلہ ہے جہاں زینب کھڑی وہ زینب جو بن بائی کے جی نہیں سکتی اور وہ زمین کی گہرائی جہاں حسین سجدے میں ہے نہ جانے زینب نے کیسے دیکھا ہوگا کہ بائی کے گلو پہ خنجر چلتا رہا زینب کھڑی دیکھتی رہی یہاں حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب شمر سینے پہ بیٹھا زینب سے رہا لگیا دوڑتی بھی آئی بس ایک جملہ کہوں روز آشور ہے کسی شریف زادی کو غیار کے درمیان کسی نے دوڑتے ہوئے دیکھا نہ جانے وہ کیسا عالم تھا دوڑتی بھی آئی کہا شمر اتر جائی ہے بہت سگاہ رسول ہے اللہ اکبر شمر بیٹھا کیسے تھا اس کے جوتے تھے سینے حسین نہ جانے ملائکہ نے وہ منظر کیسے برداش کیا مولا حسین نے اشارہ کیا زینب یہاں کھڑی نہ رہے بیوی نے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے یا آبتہ یا رسول اللہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں جو میرے بھائی کو بچا لے یہ مسلمان کی دیفنیشن دے رہی ہیں سیدہ زینب سلام علیہ جب واپس تیلے میں آئی ہے لیمنٹ کیلئی اجازت دیجئے دیکھا کوہرام مجھ گیا آسمان میں ایسی اندھیر ہے لگتا ہے دو سورج نظر آ رہے خون کی بارشیں دوڑتی بھی خیمے میں آئی میرا بیٹا سجاد لگتا ہے قیامت کی گڑی ہے میرے آقا بیمار کربلا ہے تب کی حالت ہے اپنے تلوار کے سہارے سے جب خیمے سے باہر آتے ہیں سر جکا کہ السلام علیکہ یا آباب اللہ کیا دیکھا اسلام میں نبی رحمت کے زمانے سے لے کر اب تک کوئی سر نو کے نیزہ نہیں گیا تھا اگر گیا وہ سر حسین تھا مگر شباب شاعر کہتا ہے کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے ستم تو یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے یہ کس طرح کی انہوں نے دشمنی پالی تھی اور وہ بھی دشمنی کس سے امام علی مقام علیہ السلام سے بھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہیں خود اللہ تعالیٰ سے نورید ایک شیر میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ سب سن کے کہ عجب مزاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر نعرہ تقبیر کے ساتھ جو وارثان دین ہے نا انہی کے سر نعرہ تقبیر کے ساتھ بلند ہوئے کربلا ایک نیزان بن گیا بلکل بلکل قیامت تک کے لئے ابھی شہادت امام علی مقام بیان کی اور کوئی دردمند دل رکھنے والا اس کو سن کر اس کا دل پھٹ جائے ایسی شہادت ہے پتھر جس شہادت پر روئے اور فقط صرف اتنا نہیں کہ جو وقت آخر ہے نا وقت شہادت ہے صرف خیمہ حسینی میں حل چل نہیں ہے زمین آسمان میں بھی حل چل ہے ایسا ہے بلکل ایسا ہے کوہرام مچ رہا ہے ملائکوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں وہ جو بوسا گاہ رسول ہے اور پھر سب سے بڑی قیامت کیا ہے کہ جب سجدے میں سر ہے نا اور لب ہل رہے ہیں اس پر بھی کس کو پکار رہے ہیں اے میرے عباس میری مدد کو یہ کربلا ایک میزان ہے رہتی دنیا تک بن گیا مارکہ حق و باطل حق کو پہچاننا ہے کربلا کو دیکھو قرآن کی عملی تفسیر ہے کربلا بلکل اور پھر زیادہ پوری درستگاہ ہے کربلا میں سمجھتی ہوں اس کو صرف دس دن کے ذکر میں ہمیں قید نہیں کرنا چاہیے سال کے تین سو پینسٹھ دن ان شہادتوں کا حیاء ہمارے کردار اور ہمارے گفتار میں جھلکنا چاہیے آپ نے بلکل صحیح کہا یہ دس دن تو ان کا سوگ منانے کہ ان کا غم منانے کے علامتی دن ضرور ہیں لیکن حسین کا ذکر وہ ہے اور یہ تو سنتِ الٰہی ہے وہ اپنے پیاروں کا ذکر کرتا ہے بلکل اس پہ بلکہ کچھ اشار بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گی کہ غمِ حسین کی فضیلت کیا ہے غمِ حسین جو ہے اور یہ عشق جو ہے یہ ہر آنکھ کی قسمت نہیں ہوتا ہر ایک غم سے سوا ہے میرے حسین کا غم بے شک ہر ایک غم سے سوا ہے میرے حسین کا غم میرے لیے تو بقا ہے میرے حسین کا غم بے شک میرے لیے تو بقا ہے میرے حسین کا غم اندھیرہ چھٹ کے اجالے میں ڈھل گیا جیسے اندھیرہ چھٹ کے اجالے میں ڈھل گیا جیسے جو تیرگی میں جلا ہے میرے حسین کا غم بے شک جو تیرگی میں جلا ہے میرے حسین کا غم میں خاک ہو کے بھی یوں آسمہ کو چھولوں گی میں خاک ہو کے بھی یوں آسمہ کو چھولوں گی میرے تو دل کی جلا ہے میرے حسین کا غم ہر ایک آنکھ کی قسمت میں ایسے عشق نہیں میرے خدا کی عطا ہے میرے حسین کا غم ہر ایک غم سے سوا ہے میرے حسین کا غم اللہ تعالیٰ یہ غم ہر امتی کو نصیب کرے اور اس غم کے سوا اور کوئی غم نہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس طرف آنگی جو بات آپ نے کی تھی یہ اشار پڑھنے سے پہلے جو آپ بات کر رہی تھیں کہ دیکھیں یہ جو کربلا ہے یہ ایک درسگاہ ہے اس میں توحید کے پرچار کا ہمیں وہ سبق ملا جو تا قیامت باقی رہے گا اگر کسی نے اس قدر مسائب میں اس قدر آلام میں جرت و شجاعت دیکھنی ہے تو ابن حیدر امام حسین علیہ السلام کے اس کردار کو دیکھیں اور اگر کسی نے صبر و استقامت دیکھنی ہے تو شام غریبان کے بعد سے جناب سیدہ زینب کے کردار کو دیکھیں اگر کسی نے وفاداری سیکھنی ہے تو جناب ابباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوںوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو بھیجا جانے والا وہ کنار فراد سے سلام دیکھیں کہ اس وقت بھی اطاعت امام محبت امام کا یہ عالم ہے کہ جسم ریزہ ریزہ ہو گیا ہے زخموں سے زہمت بھی نہیں دی کہ اپنا لاشا اٹھا کر خیمہ گاہ میں لے جایا جائے وہ واحد لاشا ہے جو رات کربلا میں وہیں موجود رہا اور خیمہ گاہ میں نہیں لے جایا گیا اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو جناب ابباس کی وفاداری نے اتنی سی زہمت دینا بھی گوارہ نہیں کی تو جناب اگر جوانوں نے کوئی کردار سیکھنا ہے تو جناب علی اکبر کا کردار آپ کے ساتھ زیادہ یہ ذکر تو تا قیامت جاری رہے گا اور انشاءاللہ نائنٹی ٹو نیوز کے پیٹ فارم سے ہم اس کو آگے بھی شام غریبہ میں بھی جاری رکھیں گے اور آنے والے محرم کے دنوں میں بھی آج وقت مختصر ہے آپ تینوں مہمان شخصیات کا شکریہ مریم ابھی آپ سے ہم منقبت سنیں گے ناظرین اکرام آج یومِ آشور ہے شہادتِ امامِ حالی مقام علیہ السلام ہے آج کے دن میں تو روحِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرمندہ ہوں میں ان شہداءِ کربلا کی روحوں سے شرمندہ ہوں کہ وہ جس طرح کا اسلام دیکھنا چاہتے تھے وہ جس طرح کی امتِ مسلمہ جسدِ واحد کی صورت میں دیکھنے کے لیے قربانیاں دے کر گئے وہ جس طرح سے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ جیسی عفت میں آپ بیٹیاں پردادار بیٹیاں دیکھنا چاہتے تھے وہ جس طرح سے سیدنا قاسم، سیدنا علی اکبر، سیدنا عون و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جیسے نوجوان دیکھنا چاہتے تھے آج اسلام چھپن ستاون ملکوں میں کہیں پر بھی وہ مثال پیش نہیں کر پا رہا آج شبِ آشور، یومِ آشور ان شہادتوں کو استغاثہ بنا کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہادتوں کا صدقہ، ان غازیوں کی جرتوں کا صدقہ ان بیبیوں کی عفت اور ان کی عسمت اور قربانی اور صبر و استقامت کا صدقہ ہمیں ویسا مسلمان بنا دیجئے ویسا مسلمان بننے کی توفیق دیجئے جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ کل جب ان کا سامنا ہو تو شرم سے ہمارے سر نہ جھکیں کم از کم اتنا ضرور کہہ سکیں کہ ہم نے کوشش کی تھی بلکہ ہماری نمازوں میں ہمارے روزوں میں عبادات میں معاملات میں اور پورے معاشرے میں وہ رنگ نظر آئے جسے حسینی رنگ کہتے ہیں اللہ کریم ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مودت اور حقیقی اتباہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اب میں مریم آپ سے گزارش کروں گی کہ منقبت پیش کریں سید نکر بلا میں وعد نبھا دیئے ہیں سید نکر بلا میں وعد نبھا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں بولے حسین نانا بولے حسین مولا تیری رزا کی خاتے بولے حسین مولا تیری رزا کی خاتے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیئے ہیں ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں دین نبی پیواری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پیواری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی دونوں بازو کٹا دیئے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں بخش شیعر کے لازم سید کے غم میں مومن بخش شیعر کے لازم سید کے غم میں مومن دو چار آنس روکر جس نے بہا دیئے ہیں دو چار آنس روکر جس نے بہا دیئے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیئے ہیں سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین